ایلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ اے آئی ٹولز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو یوز کر کے آپ کسی بھی ڈرائن یا کسی بھی کریکٹر کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل فری دوستو میں اس چینل پر آپ لوگوں کو کم ٹائم میں ہر قسم کے اے آئی ٹولز کو بڑے آسان طریقے سے سکھاتا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں آنے والے ویڈیوز میں آپ کو بگرنر لیور سے ایڈواز لیور تک اے آئی ٹولز کے بارے میں سکھا ہوں تاکہ آپ ان ٹولز کا یوز کر کے اپنے ورک کو اور بھی فاسٹ بنا سکو اور گھر بیٹھے آن لائن بہت طرح پیسٹ کموا سکو سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کسی بھی آئی ٹولز کے بارے میں جاننے کے لیے کومنٹ سکھیوں میں ضرور بتائیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ٹولز کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل میں ٹائپ کرنا ہے animated drawing.ai اب اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیں ابھی ہمارے سامنے یہ ٹول اوپن ہو گیا ہے میں اس ویڈیو میں ایکزیمپل کے لیے اس درائنگ کو یوز کروں گا یہ سیمپل میں نے گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس ٹول کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے get started پر کلک کر دیں اس کے بعد یہاں کچھ سیمپلز بھی دیئے گئے ہیں آپ چاہیں تو ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی درائنگ کو اینیمیٹ کرنے کے لیے اپلوڈ والے بٹن پر کلک کر دیں درائنگ اپلوڈ کرنے کے بعد next والے بٹن پر کلک کر دیں کچھ سیکنڈز تک یہ ٹول آپ کی درائنگ کو سکین کرے گا اس کے بعد آپ نے سیمپل اپنی ڈرائنگ کو adjust کر کے اس باکس میں لے آنا ہے اس کے بعد پھر next پر کلک کر دیں ابھی آپ نے اپنی ڈرائنگ کو separate کر لینا ہے زیادہ تر اس ٹول سے auto-e mask selection ہو جاتی ہے مگر آپ نے اپنی ڈرائنگ یا character کو دیکھ لینا ہے اگر اس کا کوئی بھی part missing ہو یا کوئی بھی extra object select ہو گیا ہو تو یہاں آپ ان options کا use کر کے اسے adjust کر سکتے ہیں left side پر آپ کو demo دیا گیا ہے اسے آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں ہماری ڈرائنگ صحیح select ہو گئی ہے تو ابھی میں next پر کلک کر دیتا ہوں چاند سیکنڈ سکیننگ کے بعد آپ کے سامنے joint کا option آ جائے گا دوستو یہ setting بہت ضروری ہے کیونکہ اسی setting کی base پر آپ کی صحیح طریقے کی animation ہو گی joints کو صحیح سے adjust کرنے کے بعد next پر کلک کر دیں ابھی آپ کے سامنے بہت سارے options آ جائیں گے جن کو آپ select کر کے ہر طرح سے اپنی ڈرائنگ کو animate کر سکتے ہیں دوستو basically اس tool کو kids کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ ان کی ڈرائنگ کو animate کر کے انہیں push کر سکیں مگر اس کو آپ ویڈیو editing میں بھی use کر سکتے ہیں میں اپنی ویڈیو editing میں اس قسم کے کافی tools use کرتا رہتا ہوں اگر آپ animation کو download کرنا چاہتے ہیں تو یہاں full screen والے button پر click کرنے کے بعد یہاں سے simple download کر لیں آپ کی mp4 file download ہو جائے گی موسیقی موسیقی